بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاسکس آج آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سبق نمبر چار ملکہ ایک احسار مری ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک صحت افضا مقام ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے اہم تفریحی مقامات میں بھی شمار ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی میں بتاتی چلوں کہ ایسے تفریحی مقامات کی سیر کرنے سے انسان کی ذہنی اسمانی اور روحانی زندگی پر خوشبار اثرات مرتب ہوتے ہیں اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور جو میں نے انڈرلائن کیے میں ہائلائٹ کیے میں آپ نے وہ بھی ہائلائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے یہ مری جو ہے وہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے یہ زلہ رابلپنڈی میں شامل ہے رابلپنڈی کا شمال میں گاڑی کی تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے مسافت کہتے ہیں دوری پر سو مندر کی سطح سے صحت افضاء مقام کی بلندی تقریباً ساڑھے سات ہزار فٹ ہے ساڑھے سات ہزار فٹ ہے یہاں اپریز سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی بھی پڑتی ہے اور دسمبر کے آخری عشری سے لے کر فروری کے ابتدائی عشری کا دورانیا شدید برف باری کا زمانہ ہے یعنی دسمبر سے فروری تک یہاں پر شدید برف باری بھی ہوتی ہے اس میں برف مری میں یخبستہ موسم کا راج ہوتا ہے یخبستہ جو سردی سے برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے سردیوں میں بھی یہاں خوب رونک ہوتی ہے جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے برکی کمکموں کی رنگہ رنگ روشنی میں یوں محسوس ہوتا ہے برکی کمکمیں کہتے ہیں روشنیوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسمان سے ستارے زمین پر اتر آئی ہیں دل فریب خوبصورتی دل فریب دل کو لبھار لینے والی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ ایک احسار کہا جاتا ہے ملکہ ایک احسار کہتے ہیں پہاڑوں کی ملکہ کو اس لئے اس کو ملکہ احسار کہا جاتا ہے گرمی کے موسم میں مری کی خون خوائے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں خون کہتے ہیں تھنڈی پاکستان کے محصف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑھتے ہی مری کا روح کرتے ہیں مری پاکستان کے پرفضہ پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سہرگاہ ہے معروف کہتے ہیں مشہور اور خوبصورت کہتے ہیں سوہنہ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا موسم بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے اس لئے مباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور سنوبر کے انچے اور خوبصورت درخت سیاہوں کو خوش آمدیت کہتے دکھائی دیتے ہیں چیڑ اور سنوبر درختوں کے نام ہے جو کہ مری میں بہت زیادہ تعداد میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں سیاہ کہتے ہیں سیار کرنے والوں کو تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہیں مری کا دل فرید موسم آنے والوں کو اپنی آگوش میں لے لیتا ہے یعنی اس کی خوبصورتی کے حسار میں جکڑ لیتا ہے بل کھاتی سڑا کرت تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤں سے یہوں کو مبھوت کر دیتے ہیں مبھوت کہتے ہیں حیران انیسوی صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیم پنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی 1857 کی جنگ ازادی میں جہاں برے سگیر پاکو ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامرات کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے یعنی آپ کو بتا دی چلو پاکستان بننے سے پہلے 1857 کی جب جنگ ازادی ہوئی تھی تب بھی یہاں پر مسلمانوں کا راج تھا لیکن اس وقت انگریز بھی یہاں کر آباد ہو گئے تھے انہوں نے اپنے زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لئے گوریلا جنگ بھی شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے لیکن مجموعی طور پر برے سگیر پاکو ہند میں 1857 کی جنگ ازادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میں اثر آ گیا جب انگریزوں نے جنگ ازادی کے مجاہدوں کو مختلف نویت کی سزاؤں سے گزارا کہ جب وہاں پر انگریزوں نے جو مسلمان تھے ان کو مختلف سزائیں دیں تو اس خطے کے ان فرزن بیٹوں کو توب دم کیا گیا یعنی ان کو مختلف عذیتیں دی گئیں جنگریزوں کے خلاف نبردازمہ رہے نبردازمہ لڑتنے کے لئے تیار رہے آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانساروں کی قبریں ان کے حمد جلوت اور حوصلے کی گواہ ہیں یعنی آج بھی ان کے وہاں پر جو ہے وہ نشانات موجود ہیں تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمائی رہا ہے پاکستان کے جن شہروں کو قائد عظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے انیس سو چیالیس میں قائد عظم محمد علی جنام آدر ملت فاطمہ جناہ کے عمراء کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب گیا یعنی وہاں کے لینے والے اسلام کے بیٹوں سے وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا قائد عظم نے بھی اپنی زندگی میں مری کا رخ کیا تھا مری ایک مرکزی سڑک گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے مال روڈ پر سیکڑ ہوٹل ہے یہاں باہر سے آنے والے سیاہ قیام کرتے ہیں یعنی رہتے ہیں مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تحجیبی وی حیثیت بھی ہے یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دیر مقامات ہیں مری کے گرد و نواہ میں نیو مری گھڑیال کیمپ اور بوربن بھی دیکھنے سے تعلق کرتے ہیں یہ وہاں کی مشہور جگہ ہیں مری کی نیو مری میں چیئر لیفٹ اور کیبل کار سیاہوں کی دلچسپی کا مہور ہے مہور کہتے ہیں مرکز کو ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پر بہت زیادہ مقبول ہیں بچے بڑھے اور جوان چیئر لیفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش مندر سیاہوں کو مسہور کر دیتا ہے مسہور کا مطلب سہر زدہ کر دینا مری کے قریب گھوڑا گھلے کے مقام پر سکاؤٹ کی تربیتگاہ کے لواہ محروف و مشہور لارنس کالیج بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پر سکاؤٹ کی تربیتگاہ بھی ہے اور لارنس کالیج بھی ہے جو انگریزی طور میں انگریز بچوں کے لئے اور کیا میں پاکستان کی بات پاکستانی بچوں کے لئے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز رہا ہے سردھواؤں بلند والا درختوں پرکشش پہاڑوں اور مقفے مقفے سے آتے جاتے بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بلکھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے یہاں سے مری سے جو ہے وہ ایبٹ آباد کی طرف جو ہے وہ سڑک جاتی ہے اس سڑک کے توسط سے ایوبیا خانس پور بارہ گلی ہتھیا گلی وغیرہ کے سہر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے سہر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والے مری پاکستان کی خوبصورت ترین تفریحی مقامات پر سے ایک ہے گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیہوں کا تانتہ بھی بندہ رہتا ہے تانتہ بندہ عام درفت ہونا یہ سیہ یہاں آ کر خالق کے کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں اپنے دل کو خوش کرتے ہیں یہ تو تھی اس کی ریڈنگ آپ لوگوں نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں جو میں نے لکھوائے ہیں وہ بھی اور جو بک کے آخر میں دیئے گئے ہیں وہ بھی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب نیکس لیکچر میں ہم اس کے ریڈنگ بک کے سوالات کریں گے شکریہ